اسلام علیکم گائز آج ہمارے پاس ایپل کی کچھ اسیسریز ہیں ہم ان کو آج ریویو کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو ایپل کی اچھا یہ ساری آئی فون کے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ آئی فون کسٹمر اور اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو پھر 10 ویڈیو دس ویڈیو آپ کو ہمارے پاس آئی فون سے ریلیٹڈ تمام اسیسریز ہیں تو میں اب آپ کو ریویو کروا رہا ہوں سب سے پہلے تو آئی فون میں جو سب سے پہلے کیبل لگتی ہے وہ یہ ہے ایک ٹائپ سی کیبل ہے اچھا ان ساری آئیٹمز کا ہمارے پاس کافی زیادہ سٹاک پڑا گئے لائک 200 اور 300 پیسیز تو کچھ میں نے یہاں پہ ڈسپلی کی ہیں سو آئی کین ریویو اچھا یہ ایپل کی ایک ٹائپ سی کیبل ہے جو شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیمرے میں بھی اچھا اس میں یہ کہہ کہ آپ کو مارکٹ میں بہت ساری کیبلز ملیں گی ڈیفرنٹ کاسٹ پہ کوئی آپ کو 500 کی بھی دے گا کوئی 1000 کی بھی کوئی 2000 کی بھی کوئی 7500 کی بھی دے گا تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کیبل کو کیسے دیکھنا ہے کہ اپنے کیبل کو یہ سب سے پہلے تو بات ہی ہوتی ہے کہ جو کیبل ہے یہ اتنی ہارڈ نہیں ہوتی یہ میرے پاس ایک یوزڈ کیبل پڑی ہوئی ہے یہ نارمل آپ اس کو بینٹ کر سکتے ہیں یہ ربر کی آپ کو فیل آئے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی یہ جو چیز ہے نا ایک یہ اس کا پوائنٹ ہے ڈیڈ اینٹ اور اس کا یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے آپ نے کوئی 10 ملی میٹرز کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ ایک ایپل کی سٹیمپ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ایپل کی سٹیمپ ہوگی یہ برینڈ نیو ہے میں اس کو اپن نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ ایک سٹیمپ ہوگی میڈ ان کیلیفورنیا اسیمبلڈ ان چائنہ اور سیریل بھی لکھا ہوگا اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ پہ ایپل لوگو بھی پرنٹڈ نہیں ہوتا کچھ پہ ایپل لوگو بھی پرنٹڈ ہوتا ہے تو میک شور کہ آپ جو لیں اس پہ پروپرلی سٹیمپ ہو اور میں کوشش کروں کہ یہاں پہ مجھے کوئی مل جائے تاکہ میں آپ لوگوں کو دیکھا سکو تو آپ نے میک شور کہ اس کی سٹیمپ بھی دیکھنی ہے اور سٹیمپ کے بعد آپ نے اس کی ایپل لوگو پر وہ بھی چیزیں ہیں دیکھنی ہیں کہ جو ایپل لوگو کی کچھ پہ صرف نورمل سٹیمپ لگی ہوتی ہے لیکن سٹیمپ کی بھی ایک سپیسیفکلی فارمیٹ ہے اس کا ایک فون سٹائل ہے تو اس کو بھی آپ نے چیک کر کے لینے تو یہ ایک فرسٹ ہمارے پاس ہوگی جس کو میں نے ریویو کر لیا ہے ٹائپ سی ٹو یو ایس پی لائٹننگ گیبل اس کو بہتے ہیں لائٹننگ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں ٹائپ سی یہ جو اندر لگا ہے ٹائپ سی ٹو لائٹننگ پوائنٹ تو یہ آج ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگی ہے سیکنڈ ایسیسریز ہمارے پاس آتی ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہمارے ہمیں چارجر یوز کرنا ہوتا ہے وہ کون سا چارجر ہوتا ہے تو دیکھیں جو میک بک جو آئی فون کے ساتھ یو ایس اے کے سٹاک کے ساتھ آتا ہے وہ تو ہے یہ ٹو پین ایڈپٹر اس میں دو تھرہ کے ایڈپٹرز ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوینٹی ووٹ کا اور ایک ہوتا ہے ایٹین ووٹ کا جو آج کل نائنٹی فائف پرسنٹ جو یوز ہو رہے وہ ٹوینٹی ووٹ یوز ہے رہے ایٹین ووٹ کوئی بھی یوز نہیں کرتا اب وہ آپ کو اس طرح کی بھی مارکٹ میں بہت ساری کوپیز ہیں کس کون سے پیدا چلے گا ایپل لوگو بناوا ہے اور اس کے ویٹ ابھی تو کچھ مشینز بھی آ چکی ہیں مارکٹ میں جو کہ آپ کو پروپر ایتینٹیکیشن بتا سکتی ہیں کہ ویڈر ایٹز فرم ایپل اور نوٹ تو یہ ایک ٹائٹ سی یہ اس کے ساتھ ہم لوگ لگن کرتی ہیں اچھا یہ ہے ٹو پین ایڈپٹر اچھا یہ ہمارے پاس ایک تھرڈ چیز ہوتی ہے جو کہ اچھا یہ سارے ہمارے پاس ایڈپٹرز ہیں یہ سارے ایڈپٹرز ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ایک ایڈپٹر ہوتا ہے اب بہت سارے لوگ کوششن پوچھتے ہیں کہ اس ایڈپٹر میں اور اس ایڈپٹر میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں یہ یو ایسے کا سٹوک ہے یو ایسے میں ٹو پین ہے اور یہ یو کئے ہمارے پاس سٹوک ہے یہ ہمارے پاس ٹری پین کا سٹوک ہے اس میں بھی ایٹین ووٹ ہے ٹویٹی ووٹ ہے لیکن زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ٹویٹی ووٹ ہے کیونکہ یہ یو ایسے کا ہنڈر پرسنٹ جنون سٹوک کھاتا ہے تو اس لیے میرے پاس یہ بہت سارے ہیں یہ بھی ہم لوگ انہیں کچھ منگوائے تھے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ آپ کو جلتا نہیں آپ کا برن نہیں ہوتا آپ کی لانگ لاسٹنگ چلتا رہتا ہے جبکہ یہ جو ایک ہے نا یہ سم ٹائمز اس کی کمپلین آتی ہے کہ یہ جلدی خراب بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی یہ میرے پاس ایٹین ووٹ ہے اور یہ ٹوئنٹی ووٹ ہے اس میں بھی ایٹین ووٹ آتا ہے اس میں بھی ٹوئنٹی ووٹ آتا ہے لیکن زیادہ ریکمینڈڈ جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی میرے پاس اسیسریز پڑی ہوئی ہیں یہ ساری بوکس پلڈ اسیسریز ہیں بوکس پلڈ کا مطلب یہ ہے کہ بوکس سے ہم لوگ نے پل کر کے یہاں پہ ایمپورٹ کینی ہے اور ہمارے پار بوکس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس سارے اس طرح کی اسیسریز کے تو آج ہم نے جو چیزوں کو ریویو کیا ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ٹائپ سی کیبل ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹوئنٹی ووٹ آٹاپٹر ہے یہ ہمارے پاس ایٹین ووٹ آٹاپٹر ہے ٹین چیزیں ہوگی فورتھ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہینڈ فری ہے ہمیں اس کو ریویو کرتے ہیں اب کیا ڈیفرنس ہے اس طرح کی ایک ہینڈ فری میں اور اس طرح کی ہینڈ فری میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرنی ہے اس ہینڈ فری کو اچھا اس میں بھی ہمارے پاس ٹو ٹائپس آف ہینڈ فریز ہوتی ہیں ایک تو ہے جو کہ ہمارے ہمیں نارمل یوز کے لیے ہینڈ فری ہوتی ہے جو کہ نارمل یوز کے لیے ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں let's say آئی پیڈ کے لیے اپنے آئی پوڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ تو ایک ہے نارمل ہینڈ فری جو آئی فون آئی فون 6s تک آئی فون 6s پلس 7s 7 پلس تک یہ ہینڈ فری ہمارے پاس یوز ہو سکتی ہے جو بٹنز والے فون تھے آئی فون ایک سے پیچھے پیچھے جن کی آکس کیبل ہوتی ہے تو ان کے لیے تو ہم لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ ہم لوگ اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ بھی کنیٹ کر سکتے ہیں تو بہت سارے ہمارے کسٹمائز کہتے ہیں کہ ہم لیپ ٹوپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں we are using macbook اور ہم نے کالز لینی ہے we are taking calls تو حسن بھائی کو اچھے سے ہیڈ فونز بتائیں تو دیکھیں میں تو آپ کو strongly recommend کروں گا یہ apple کی ہینڈ فری کیوں کیونکہ اس سے آپ لوگ calls بھی لے سکتے ہیں اس کی سب سے جو بیوٹی ہے اس ہینڈ فری کی وہ یہ ہے کہ اس کی جو مائک کی compatibility ہے جو مائک کی اس کی quality ہے that is very fine quality اور اس کی جو مائک کی power ہے as compared to other ہینڈ فریز اچھا یہ ہمارے پاس کچھ یہ مائک بھی ہیں جو کہ normal company کے ہیں میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں اپنے اس کو استعمال کر سکتا ہوں مائک کو لیکن even though اس مائک سے اس کی جو quality ہے وہ بہت اچھی ہے تو یہ ہم لوگ multi purpose use کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے use کیا اس کے لیے ٹھیک ہے macbooks کے لیے ipads کے لیے اور different اپنی devices کے لیے iphone customer یہ use نہیں کر سکتا لیکن کر بھی سکتا ہے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں اس ہینڈ فری کے بعد ہمارے پاس ایک ہینڈ فری آتی ہے یہ والی یہ ہمارے پاس ایک ایسی ہینڈ فری ہے جو کہ jack کے ساتھ ہے iphone customers جو ہیں نا اکثر ہمارے پاس جو iphone customers ہیں وہ ایئرپورٹس use کر رہے ہیں ٹھیک ہے they are using airپورٹس یہ اچھا ایئرپورٹس میں بھی different ہے وہ بھی میں آپ کو review کرواؤں گا تو ایئرپورٹس میں یہ ہے کہ charge کرو اور اس طرح کی these are very costly اب یہ میرے پاس ایئرپورٹس third generation ہیں ان کی جو ابھی cost ہے وہ 51,000 روپیز ہے اب ہر بندہ پچاس ہزار پہ نہیں خرج سکتا کسی کے پاس آئی فون ایکس ہے یا کسی کے پاس آئی فون ایکس اس میکس ہے ایک لاکھ روپیہ کا فون ہے اس کے پاس اب وہ ایک لاکھ کا فون لے کے پچاس ہزار پیا کیا اپنے ipad ایئرپورٹس پہ لگا دے گا اپنے کانوں کو call سننے کے لیے that is not worthy تو اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کو use کر سکتے ہیں اس طرح کہ یہ ہمارے پاس آپ iphone x والا یہ اس کو use کرے گا اس میں کیا ہے کہ یہ صرف simple ایک ہی one use کے لیے ہے iphone کے لیے اس کو آپ جو ہے وہ macbook میں نہیں کم کر سکتے اس کو آپ ipads میں کام کر سکتے ہیں ipads کی ڈیفرنٹ ڈیوائسیز ہیں اس کے ساتھ آپ connect کر سکتے ہیں آپ اپنے ipods کے ساتھ connect کر سکتے ہیں آپ اپنے iphone کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک limited version hand free ہے اس کی بھی my quality جو ہے وہ بہت اچھی ہے یہ اس کی my quality ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ جہاں سے بھی hand free لیں whether you are purchasing from me whether you are purchasing from any of the shop make sure جو اس کا dead point ہوتا ہے جو اس کا dead point ہے یہ اس کا dead point ہے جیک کا اور یہ اس کا dead point ہے یہاں پہ آپ کو اب میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر میرا بھائی زوم کرے تو یہ دیکھیں یہ ایک stamp لگی ہوئی ہے design in California کی ٹھیک ہے شاید میں آپ کو picture میں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایک design by apple in California کی stamp لگی ہوئی ہے یہ آپ device یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے خیر چلیں تو کوئی بات نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں اتنا difference ہوتا ہے چاہے وہ iPhone کی cable ہے چاہے وہ iPhone کی hand free ہے چاہے وہ iPhone کی کوئی بھی device ہے یاد رکھئے گا iPhone کی کوئی بھی device ہے جو cable wire ہے iPhone کی کوئی بھی wire devices ہے اس پہ یہاں جو plug in ہوگا اس کا اس کے کی اتنے distance پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے بجی designed designed by apple in California assembled in Vietnam assembled in China different ہوتا ہے آگے اس کا تسیریرین ڈی و ڈی ڈی ٹوی پورة سیری سیریل لکھا ہے تو اسا مطلب اس کا بھی ایک سیریل لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کسٹمس مطلب کہ حسن بھائی مجھے یہ کنفرم کریں کہ میں نے یہ والی ہنٹ فری لے لیے آپ سے ٹھیک ہے یہ والی میں نے ہنٹ فری آپ سے لے لی اور میں اس کو میک بوک پہ بھی یوز کر رہا ہوں بٹ آئی وانٹو یوز دس ہنٹ فری بھی آئی فون ایس ویل لیکن آئی فون کی جو پورٹ ہے وہ تو ڈیفرنٹ پورٹ ہے تو اب اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے یہ ایک ایپل نے کنورٹر دیا ہے یہ ایپل کا کنورٹر ہے ہم اس کو بھی اوپن کرتے ہیں یہ تو پیگڈ ہے یہ ایک اوپن ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایپل کا کنورٹر ہے یہ میں اس کو یہاں سے چلے خیر یہ ایپل کا کنورٹر ہے اب اس کے کیا اچھا یہ ٹائپ سی کنورٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ آئی فون 15 کے لیے بنا ہوئے اسی طرح میرے پاس USB-C یہ میرے پاس کچھ کنورٹرز پڑے ہوئی ہیں ہاں یہ بھی ٹائپ سی کے لیے ہے خیر اچھا یہ ایسے کنورٹرز ہیں جن لوگوں نے آئی فون 15 پرو میکس لیا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے آئی فون 15 پرو میکس لیا ہے وہ لوگ یہ ہینڈ فری کو یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے they want to use this ہینڈ فری آئی فون 15 پرو میکس کے ساتھ ان کے لیے یہ ایک کنورٹر ہے جو میں چلے نکال دیتا ہوں وہ کیا کریں گے کہ آئی فون 15 پرو میکس میں یہ اپنا کنورٹر لگائیں گے یہ ٹائپ سی میں نے پاس ابھی کوئی چیز ہے نہیں چلے میں آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں اس کی یہ میں آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں یہ دیکھیں آئی فون 15 پرو میکس کی جو آئی فون 15 پرو میکس کی جو پورٹ ہے وہ ٹائپ سی پورٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے آئی فون 15 پرو میکس میں ڈال دیا یا آئی فون 15 پرو میکس کی پورٹ میں چلے گئی آپ نے پیچھے سے اس کو یہاں سے کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ملٹی پرپس ہو گئی ابھی آپ کو آواز بھی دے گی اور مائک کا بھی کام کرے گی یاد رکھے گا مارکیٹ میں جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کے کنورٹرز ہیں مارکیٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی اس طرح کے کنورٹرز بڑے ہوئے ہیں یہ اس طرح کے کنورٹرز ہیں وہ آلموسٹ سب فیک ہیں ٹھیک ہے یہ ایپل کا وہ ہے وہ سب فیک ہیں کیوں کیونکہ اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں مائک کام نہیں کرتا یہ میری بات آپ وہ اور سے سن لیجئے کہ ان میں مائک کام نہیں کرتا ان میں مائک کام کرے گا ادر آئیز آپ اس ہینڈ فری کو یہ جو آپ لے رہے ہیں آپ نے اس سے آپ نے اپنے میک بک میں لگایا ٹھیک ہے میک بک میں لگا کے آپ نے اس سے بولا بھی کہ میں you're taking your call right so and you want to use this as on your iphone 15 pro max 14 pro max کے لئے بھی میرے پاس کنورٹر پڑا ہے وہ اس طرح کا جیک والا کنورٹر ہے وہ آگے جیک ہوتا ہے اور پیچھے یہ آگس کی بل کی انپورٹ ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے پاس 15 pro max کے لئے تو 15 pro max کے لئے یہ ہے اس طرح اگر normal local لیں گے تو آپ کو وہ مائک کا کام نہیں کرے گا وہ مائک آپ کا انپورٹ نہیں کرے گا لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ کے یہ مائک کا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی apple نے ہمیں ایک دیا ہوئے ہیں جو ہے اس اسیمبل ان چائنا میڈ ان یہ میں اس کو اچھا اس میں بھی apple نے جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیا ہوئے میں اپنی اس میں یہ چلے میں اس کو نا ایک شکریہ یہ اچھا اس میں اپل نے جو ہے نا وہ اپنی وہ بھی دی دی ہے apple نے اپنی سٹیمپ بھی دی دی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہے design by apple in California apple کی کوئی بھی دیکھیں چیز ہے apple نے اپنی سب چیزوں پہ جو ہے وہ apple نے اپنی سب چیزوں پہ اس کو دی بھی ہے سٹیمپ دی بھی ہے میری آپ نے بات گوھر سے سننی ہے apple کی کوئی بھی ڈیوائس ہے if any apple ڈیوائس is with wire with wire ڈیوائس apple has to print its سٹیمپ اور اس میں بھی سٹیمپ بنی بھی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو quality والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کہیں سے converter لیتے ہیں تو آپ کو 14 pro max کا ملتا ہے اس طرح کی lightning jack والا آپ کو type c converter نہیں ملتا 15 pro max کے لیے 15 pro max کے لیے ipads کے لیے latest ipads جو ہیں وہ type c converter کے ساتھ ہیں اگر آپ نے یہ بھی لے لی ہے local تو آپ کا اس ہینڈ فری کے ساتھ مائک کام نہیں کرے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کا مائک کام کرے گا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک چیز solve ہوگی یہ بھی چیز solve ہوگی ہمارے پاس یہ بھی چیزیں solve ہوگی تو ہینڈ فری کا بھی ہم نے وہاں دیکھ لیا last میں میرے پاس ایک چیز پڑھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ apple watch کا ہمارے پاس جو ہے وہ charger یہ میرے پاس ایک apple watch ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ apple watch ہے apple watch ultra اس کے بھی دو طرح کے charger ہوتے ہیں یہ اس کا charger ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک USB آتا ہے اور ایک type c آتا ہے جو USB ہے وہ ہمارے پاس slow charging ہے weather کہ ہم لوگ یہ پیچھے ہم نے plug-in کیا ہے اور USB سے charge کر رہے ہیں آگے converter لگا کر یا کوئی بھی لیکن یہ ہے کہ یہ adapter ہے USB کا یہ type c کا یہ ہمارے پاس fast adapter ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ایک سکر اس کو یہ light کافی کم تھی تو یہ ہمارے پاس جو adapter ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس fast adapter ہوتا ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ آپ نے کوئی بھی use کرنے ہیں تو آپ نے make sure کہ آپ USB adapter کی جگہ type c use کریں if you want fast charging light on کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو fast charging بھی use کریں تو ہم نے سب سے پہلے آج جو ہے وہ review کیا سب سے پہلے تو ہم نے review کیا ہمارے type c کے charger کو یہ ہمارے پاس دو charger تھا type c charger ہم نے review کرنے کے بعد first thing ہماری ہوگی کہ 20 watt یہ charger ہے میں اب review کروں summary کو ٹھیک ہے ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہم لوگ نے review کر لیا ہمارے 18 watt کے charger جو کہ یہ ہمارے پاس 3P کا ہے کچھ لوگوں نے لے نہیں 3P ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں 2P بھی ہیں تو اپل نے بڑی اچھے چیز کی ہے تو اپل نے یہ جو دیوی ہے اگر switch اس کے input کو یہ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہر جگہ کام کر سکتے ہیں تو یہ 20 watt 2P 18 watt 3P یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوگئیں اس کے بعد ہم لوگ نے ہینڈ فری کو ریویو کیا کہ ہینڈ فری جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی ہینڈ فری ہے یہ سمپل ہمارے پاس یہ آگس کیبل والی تو اس کو ہم لوگوں نے میک بوپ پہ یوٹیلائز کیا اگر میں اس کی ہینڈ فری ایفون 15 پرو میکس تو میں اس کی یہ کنورٹر لے لوں گا یہ ہمارے پاس کنورٹر ہے کنورٹر کر کے میں اس کو یہاں سے کنورٹ کر دوں گا آئیفون 15 پرو میکس کے لیے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹائپ سی کا میں میں نے بتا دیا کہ اتنی ہارڈ نہیں ہوگی یہ میرے پاس یوزڈ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اس طرح کر کے چھوڑا یہ نارمل ہے ایک ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے وہ ہوتی بھی نہیں ہے تو وہ فیک ہوتی ہے اس کو اپنا لیں اور یاد رکھئے گا اس کی جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ یہاں پہ سٹیمپ ہے یہ دیکھیں یہ میری سٹیمپ یہ مل گئی ہے ڈیزائن بائی اپل ان کلیفورنیا سیمبل ان چائنہ یہ ہمارے پاس سٹیمپ نظر بھی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ سٹیمپ بھی ہوگی اچھا اس کی بھی سٹیمپ ہے یہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ سٹیمپ مل گئی ہے ابھی میں فوٹوز میں ان کی سٹیمپ دوں گا دیکھیں یہ پلگین ہے اس کے یہ سٹیمپ اس کی ہے ڈیزائن بائی اپل ان کلیفورنیا سیمبل ان چائنہ موڈل اچھا اس میں موڈر لکھا ہے 8262 اس کے بعد اس کے لکھا ہے ایم سی نمبر اس کے بعد لکھا ہے بی سی جی اس کے بعد آئی سی اس کے بعد ون ایم پیر ہے پورا پوری یہ ڈیٹا ہے that means this is 100% authentic ٹھیک ہے تو یہ جب بھی آپ کہیں سے بھی چیزیں لیں تو میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو یہ یہ دکھانا نہیں ہوتا کہ you have to purchase from i store you have to purchase from our store ہم ہم سے ہی اپنی چیزیں purchase کرنی ہے ان چیزوں کا مطلب ہے ہماری تو دیکھیں normal sale ہو رہی ہے الحمدلللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی چیز لیں you have to gain the knowledge ٹھیک ہے آپ کا پاس knowledge ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کام کریں اس کا آپ کو knowledge بھی ہو اور اس کا آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کیا چیز purchase کر رہے ہیں تو یہ ہم نے converter کی بھی convert کر لیا اور everything i think ہم نے آج review کیا سب چیزوں کو 15 pro max کو بھی 14 pro max کیا انٹری کو بھی سب چیزوں کو تو آج کی ویڈیو کے لیے thank you so much thank you for subscribe کرنا نہیں بھولنا because we are getting lots of information from you for for you اور ہم لو بہت زیادہ effort بھی کر رہے ہیں mainit بھی کر رہے ہیں to to spread awareness of the apple products کے کونسی authentic ہے کونسی نہیں ہے تو make sure you subscribe like and share thank you